آئیے دعا کریں کہ بارے اللہ ہماری خطاہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم جمعہ مسلمانوں کے اندر ایمان پیدا فرما دے ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق ادا فرما ہماری بیٹیوں کو غلازت و گندگی سے نکال کر اللہ حضرت مریم کی طرح پاک دامنی ہماری بیٹیوں میں پیدا فرما دے حضرت زینب اور حضرت فاطمہ کی صیرت ہماری زندگی ہماری ماں بہنوں کی زندگی میں پیدا فرما دے آئی اللہ جن لوگوں نے جیسی بھی قربانیت دی ہیں اس اجلاس میں اللہ تو ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے آئی اللہ ان کو صدقہ اجاریہ بنا دے آئی اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ اور آجلہ تا فرما جو ہسپیٹلز میں ایڈمیٹ ہیں ان کی دواوں میں صحت و تندرستی کٹ کٹ کے بھر دے الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس وقت ہمارے ملک کی جو حالات ہیں آئی اللہ تو ہمارے ملک میں آمن و آمان پیدا فرما دے آئی اللہ ہمیں صبر کی توفیق دا فرما آئی اللہ ہمارے ساتھ بہت انیائے اور بہت ظلم ہو رہے ہیں ہم تیرے نبی کے فارمولے پر چلتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں آئی اللہ بڑی داستان جاتوں نے آندولن کیا ٹرینیں جلائیں پٹھریاں توڑیں بسوں میں آگ لگائی تو ان سے کوئی چیز نہیں مانگی گئی لیکن ہمارے یوپی میں اگر کچھ نوجوان بھڑک گئے اور سرکاری سمپتی کو اگر تھوڑا نقصان پہنچایا تو آج یوگی سرکار کہتی ہے کہ کڑکی کر لو ان کے گھروں کو ضبط کر لو یہ ہمارے ساتھ انیائے ہو رہے ہیں آئی اللہ تو ایسی حکومت سے ہمیں نجات عطا فرما اور ہمیں ایسی حکومت دے جو ہندو اور مسلمان سخ اور عیسائی سب کو ساتھ لے کے چلے آئی اللہ ہمارا یہ ملک ہندو اور مسلمان اس دیش کی دو آنکھیں ہیں آئی اللہ ہماری ایک آنکھ کو پھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی بھارت کو کانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے آئی اللہ ہمارے بھارت کو کانہ ہونے سے بچا لے آئی اللہ اس دیش کے دو ہاتھ ہیں ایک ہندو ایک مسلمان اس وقت ایک ہاتھ کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئی اللہ ہم تس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بھارت کو لولا ہونے سے بچا لے اے اللہ اس دیش کے دو پیر ہیں ایک ہندو ایک مسلمان اے اللہ ایک پیر کو توڑ کر بھارت کو لنگڑا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بار اللہ تو اس بھارت کو لنگڑا ہونے سے بچا لے اے اللہ ہمیں صحیح سلامت بھارت دے دے اے اللہ صحیح سلامت بھارت ہمیں ویسا دے دے جیسے نہرو نے دیا تھا ویسا دے دے جیسے گاندی نے دیا تھا ویسا دے دے جیسے جوہلال نہروں نے دیا تھا ویسا دے دے جیسے عبور کلام آزاد نے دیا تھا اے اللہ ہمیں اسی پرانے بھارت کی ضرورت ہے جہاں امن تھا شانتی تھی سکون تھا اے اللہ وہی امن و سکون و شانتی پھر سے ہمارے بھارت میں لوٹا دے اے اللہ اس ملک کے گداروں سے اس ملک کو نجات عطا فرما اس ملک کے ٹھیک عداروں نے اس ملک کو اپنا غلام بنا کے رکھ دیا اے اللہ ہمیں اس غلامی سے بچا لے اے اللہ ہم تحجد کی نماز کے وقت اس سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہم کمزور ہیں لیکن تو تو کمزور نہیں ہے اے اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن موحد ہیں اے اللہ تیرے علاوہ ہمارے ہاتھ کہیں نہیں کھیلتے ہیں اور ہم جائیں تو جائیں کہاں اے اللہ اس وقت ملت و واحدہ کے دات صاحب ایک پریڈ فارم پہ آ چکے ہیں میرا جو کچھ بھی ہے تو ہے اے اللہ غیب سے ہماری مدد فرما اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے عمال ایسے نہیں کہ فرشتے آسمان سے آ سکے لیکن اے اللہ تو چاہے تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کر ہماری فرشتوں کے ذریعے مدد فرما سکتا ہے اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے اے اللہ ہم کو پکا سچا نوازی بنا دے موحد بنا دے مومن بنا دے اور اے اللہ غیب سے تو ہماری مدد فرما اور اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین ربنا تنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع والعليم و تبعالینا انکا انتا التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی لخیر خلقی محمد وعالی آلہ و صحبی جمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ